موسیقی بیل نوٹفکیشن کو آن کر لے تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں آئیے یہ کہانی شروع کرتے ہیں ابھی ابھی اس کی نند اسے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی وہ خوشی اور گھبراہٹ کی ملے جلی کیفیت میں تھی نئے رشتے میں بن جانے کی خوشی اور نئی جگہ کے لیے گھبراہٹ صاف اس کے چہرے کو نکھار بخش رہی تھی ہر آہٹ پر دل کی دھرکن تیز ہو جاتی پھر کسی کو نہ پا کر خدری شرما کر مسکرا دیتی تم اب اپنے کمرے میں جاؤ دلہن انتظار کر رہی ہوگی رات کے دو بج رہے تھے جب ماں جی نے فہد کو کہا وہ فوراں اٹھ گیا اور ہاں صبح جلدی اٹھ جانا دلہن کے گھر والے ناشتہ لے کر آ رہی ہیں میری تو ٹانگوں میں درد ہیں میں نہ اٹھ پائی دلہن کو برا محسوس ہوگا اسے ذرا بتا دینا اچھے سمیت طبیعت کے بارے میں سمجھ گئے نا بیٹا وہ مسکرا کر بولتے ہوئے فہد کو بہت کچھ سمجھا گئی تھی جی ماں جی بے فکر ہو کر سو جائیں آپ وہ کہتے ہی آگے بڑھا تھا کہ پھر سے کوئی بات چاہت نہ آ جائے ماں جی کو آہٹ پر ذرا سزر اٹھا پھر جھکا لیا گیا دھڑکن تیز ہو گئی جیسے دل کانوں میں آ گیا ہو چہرے پر شرمیلی سے مسکراہت جم گئی اسلام علیکم کیسی ہیں آپ خوبصورت مردانہ آواز نزدیک سے ابری تھی وہ سمٹ گئی والیکم السلام نمرا بس اتنا کہہ سکی آواز میں گھبراہ نمائی تھی وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا اس کی شرم اور گھبراہر کو محسوس کر رہا تھا نمرا ایک سمجھدار اور سگھر لڑکی تھی اس نے سارے زندگی خود کو سیند سیند کر رکھا تھا صرف ایک شخص کے لیے اپنے سارے جذبات اور احساسات سنبھال کر رکھنے والی یہ لڑکی بہت حساس تھی صرف اپنے شریع کی سفر سے عزت اور محبت کی طلب کار یہ آپ کے لیے سامنے ایک سرخ مخمل کی ڈبیا رکھی گئی تھی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں یہ دوسرا جملہ صرف اس کے لیے تھا مگر نمرا سرخ ڈبیا کو دیکھ رہی تھی اس انتظار میں کہ وہ اسے خود نکال کر پہنائے گا لیکن ماں جی لے کر آئی تھی مجھے تو عورتوں کی خریداری نہیں کرنی آتی آپ کو پسند آئی لیبیا کھول کر پھر سامنے رکھتی گئی وہ محس سر ہلا کر اس کی اس حرکت پر مجھے پتا تھا آپ کو پسند آئے گی وہ خوش ہو کر بولا تھا نمرا نے اسے دیکھا اور اچھا لگ رہا تھا فہد اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا وہ نظریں جھکا گئی میری ماں جی اور آلیا آپ کو بہت پیار اور چاہ سے اس گھر میں لے کر آئی ہیں میں چاہتا ہوں آپ ان دونوں کا بہت خیال رکھیں شکایت کا موقع نہ دیں ماں جی بہت حساس ہیں بابا ہمیں جلد چھوڑ کر چلے گئے تھے تب سے ماں جی نے ہمیں پالا بہت سی مشکلات انہوں نے کاتی اور ہمیں پڑھا لکھا کر اس قابل بنایا میں ان کو بہت خوشی اور آرام دینے چاہتا ہوں تم میرا ساتھ دو گی نا نمرا اس کی باتیں سن کر حیرت میں فوراں سر ہلا گئی وہ سوچ رہی تھی کیا یہ باتیں سننے کے لیے وہ اب تک اس کے انتظار میں بیٹھی تھی وہ کچھ اور بھی بول رہا تھا مگر اس کی آواز اب دھیمی کسی خائی سے آتی سنائی دے رہی تھی تم میری مان جی کو کچھ رکھو گی تو میں تم سے مطمئن رہوں گا اس دھیمی آواز کے ساتھ ایک اور واضح آواز اسے سنائی دی میں آپ کو ساری زندگی کچھ رکھوں گا خائی سے آتی آواز اب بھی دھیمی تھی میں آپ کی تمام ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کروں گا یہ آواز بلا شبہ اس کے شریع کے سفر فہد کی تھی جو دوسری آواز سے بے حد دھیمی تھی میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا آواز واضح اور صاف تھی آلیہ چھوٹی ہے حالات نے اسے کچھ تلق کر دیا ہے مگر دل کی اچھی ہے تم اسے پیار سے سمجھاؤ گی تو وہ سمجھ جائے گی فہد کہہ رہا تھا نمرا کی آنکھیں نم ہو گئیں میں آپ کو اتنا پیار دوں گا آپ سارے گم بھول جائیں گی آواز کہیں دل سے آئی تھی صاف واضح میں چاہتا ہوں آپ میری ماں جی کے مطابق خود کو ڈھال لیں وہ آپ کو بہت پیار سے رکھیں گی آوازیں مسلسل اس کے کانوں میں شور برپا کر رہی تھی اور آپ آپ کتنا پیار دیں گے مجھے آپ نے تو پہلے مرحلے پر ہی مجھے میری اوقات سمجھا دی میں کس لئے لائے گئی ہوں یہاں پر دل سیزک اٹھا وہ محض سوچ کر رہ گئی آنکھوں سے دو آنسوں موتیوں کی طرح گود میں گیرے ہاتھوں پر تھے بہت اسے نہیں دیکھ رہا تھا وہ مزید سر جھکا گئی آپ تھک گئی ہوں گی آرام کر لیں ادھر ویسنگ روم میں چینج کر لیں وہ ایک نظر اسے دیکھتا ہوا اٹھ کر واشرون میں چلا گیا وہ سلک کر رہ گئی اس کے خواب نئی زندگی کے پہلے مرحلے پر کرچی کرچی ہو گئے وہ خود پسند نہ تھی اپنی چند تعریفیں سن کر خوش ہو جاتی نہ دولت کی حوص نہ خودگرس اور نہ ہی شہر کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتی تھی بلکہ وہ سب کا خیال رکھنے والی اور سمجھتا تھی اسے فہد کی باتیں بری نہیں لگ رہی تھی بلکہ اس موقع پر کی گئی جیسے وہ بہت خاص سمجھا کرتی تھی اس طرح کی باتیں کرنے کے لئے سادھ زندگی پڑی تھی مگر یہ وقت یہ موقع بار بار نہیں آتا جن باتوں کو سننے کا دل منتظر تھا وہ اب کہاں سے سنے گی خواب دیکھا تھا جو خواب بھی رہ گیا خواب کو تعبیریں نہیں ملتی اگر مل بھی جائیں تو بہت دیر سے ہر بات کا ایک وقت اور موقع ہوتا ہے اگر بات اس کے اصل موقع پر کی جائے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کیا تھا اگر وہ کچھ پیار بری باتیں کر لیتا مگر تعریف پی کی تو جیسے احسان گفت پی دیا تو جیسے احسان اسے ذرا احساس نہ ہوا کہ وہ کیا سوچ رہی تھی احساس ہی تو زندگی ہے اگر احساس مر جائے تو وہ زندگی سے بے رنگ ہو جاتی ہے وہ جانگ گئی فاہد ان مردوں سے ہے جو صرف عورت کا حق اور ضرورتیں پوری کرتے ہیں مگر پیار باری باتیں کرنے یا سننے کو محس ایک بے کوفی سمجھتے ہیں لیکن محبت بھی تو ضروری ہے یہ دنیا محبت ہی کی ایک سب سے بڑی نشانی ہے انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ چاہا جائے مگر وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی خواتین و حضرات آج کی کھانی ایک ایسی لڑکی کی کہانی تھی جس نے اپنی زندگی کے بارے میں بہت سارے سپنے سجائے تھے ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی سہاد رات اپنی مرضی سے اور اپنی زندگی کو خوابوں کو مکمل کرتے ہوئے گزارے کیونکہ انسان کی زندگی کا یہ وقت بار بار اس کی زندگی میں نہیں آتا اور اللہ کرے کسی بھی لڑکی کی زندگی میں بار بار ایسا کوئی موقع بھی نہ آئے زندگی انسان کو ایک دفعہ ملتی ہے اور انسان کی من چاہی خوبصورت یہ رات بھی انسان کی زندگی میں ایک دفعہ ہی آتی ہے انسان کی زندگی کو مکمل کرنے کے لیے ان مردوں کا ساتھ سوری ہے جو کر شوہر بن کر ان کی زندگی میں شامع ہوتے ہیں اور اس موقع پر اگر آپ لڑکی کی تھوڑی تعریف کر دیتے ہیں اور اسے دو چار محبت کی باتیں کر لیتے ہیں تو آپ کی بیوی آپ کو اپنے دل پر ایک مجازی خدا کی جگہ پر بٹھا دیتی ہے ایک ایسے تخت پر بٹھا دیتی ہے جس کے ساتھ آپ زندگی میں چو بھی کر لیں وہ کبھی بھی آپ کوئی ناراض کی کھومول نہیں لے پاتی کیونکہ لڑکی کی زندگی کا خواب پورا ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے شوہر کو اپنا گرویدہ مان کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے دل کی تخت پر بٹھا لیتی ہے یہ لڑکی کا سپنا ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس کی تعریف کرے اور اس سے محبت کی باتیں کرے خدا رہا ان مردوں کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہیں جو کہ عورت کی ضروریات کو پورا کرنا اور صرف اس کا حق جتانا ہی صرف زندگی سمجھتے ہیں انسان کی محبت کو لفظوں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہیں اگر آپ اپنی محبت کو لفظوں میں ڈھال کر اگر ایک عورت کے دل پر حکومت کرنا چاہتی ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کومیٹ میں ضرور بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لے گی چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ رہنے والوں کی بھی رہنمائی ہو تو ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی